السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان کی حمایت خبان بن عرد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ ایک نماز پڑھی اور اس کو اتنا لمبا کیا لوگوں نے کہا اے خدا کے رسول آپ نے ایسی نماز پڑھی جو آپ نے اس سے پہلے نہیں پڑھی تھی آپ نے فرمایا ہاں یہ امید اور خوف کی ناماز تھی میں نے اس میں اللہ سے تین چیزیں مانگی اللہ نے دو چیزیں دے دی اور ایک سے انکار فرمایا میں نے درخواست کی کہ میری امت کو قہد سے خلاق نہ کیا جائے قبول ہو گئی میں نے درخواست کی ان کے اوپر ان کے باہر کے دشمنوں کو مسلط نہ فرما یہ قبول ہو گئی میں نے درخواست کی کہ میری امت کے باس کی طاقت کا مزہ باس کو نہ چکھائے مگر یہ نہیں منظور ہوئی مسلمان اس سے محفوظ کر دیے گئے ہیں کہ وہ عرضی اور سماوی آفتوں سے خلاق کیا جائیں وہ اس سے بھی محفوظ ہیں کہ ان کا کوئی خارجی دشمن ان کے اوپر مستقل قبضہ پا لے مگر ایک ایسی چیز جہاں وہ خدا کی حفاظت میں نہیں ہیں وہ یہ کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی طاقت کا مزہ چکھنا پڑے یہی وہ اصل مقام ہے جہاں مسلمانوں کا امتحان لیا جا رہا ہے اگر یہاں بھی ان پر حفاظت قائم کرتی جاتی تو ان کا امتحان ختم ہو جاتا جب بھی ایسا ہو کہ مسلمان اپنی طاقت کو دوسرے مسلمان کے خلاف استعمال کرنے لگے تو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ اس حد میں داخل ہو گئی جہاں خدا نے اپنے رسول کی دعا کے باوجود اس کی حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا ہے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دکھ پہنچائے وہ موقع پا کر اوپر چڑھ دوڑے وہ اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اس کو ذکر دینے کے در پہ ہو وہ اپنی حیثیت کو دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لئے استعمال کرے تو گویا اس کی علامت ہے آدمی اللہ کی پہرہ داری سے باہر نکل گیا اور اب وہ شیطان کی حمایت میں ہے اس نے اپنے آپ کو شیطان کے قابو میں دے دیا ہے اور شیطان اس کو اندھا بنا کر اس سے وہ کام کروا رہا ہے جو اللہ نے اس کے لئے دائمی طور پر حرام قرار دیا تھا کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان کو اپنی طاقت کا مزہ چکھانا اس کے لئے خوشی کا نہیں بلکہ ماتن کا وقت ہے ایسا ہر واقعہ اس بات کا اعلان ہے کہ آدمی رسول کی شفاعت کے حق سے محروم ہو گیا ہے اس نے اپنے آپ کو ایسے مقام پر کھڑا کر دیا جہاں نہ اللہ اس کا ساتھی ہے اور نہ ہی اللہ کا رسول اب دیکھئے فرقہ واریت اور انتہا پسندی نے مسلمان کو کس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ وہ شیطان کی حمایت کر رہے ہیں اللہ پناہ دے موسیقی موسیقی